موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں انوائی نیوز نیوز نیٹ ورک میں ہوں محمد احسن خبر شامل کرتے ہیں فیروز والا سے ہمارے سینئر رپورٹر سید شاہین حسین بخاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کا وزیر اعظم کی طرف سے فری آٹے کے دیئے گئے منصوبے کے مرکز پر کوٹ عبد المالک کے مقام کا دھوڑا وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین نے کہا ہے کہ عوام کو موفت آٹے کی فرامی وزیر اعظم کا ایک تاریخ ساز اقدام ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا صرف عوام کا درد رکھنے والی جماعت مسلم لیگ نون ہی کر سکتی ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین نے سابقہ ایم پی اے میاں عبد الرعوف نون لیگ کے سینئر احنمہ حاجی تاریخ محمود ڈوگر کے حمراہ شیخو پورا کے علاقے کوٹ عبد المالک میں موفت آٹا فرامی مرکز کا دورہ کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ تنمیر حسین کا کہنا تھا کہ موفت آٹا کی فرامی کے نظام کو شفاف رکھنے کے لیے وزیر آدم پاکستان خود مختلف عزلہ کی ہنگامی دورے کر رہی ہیں رانہ تنمیر حسین نے اس موقع پر آٹا مرکز پر آنے والی خواتین سے بھی بات چیت کی ان سے موفت آٹا ملنے کی حوالے سے معلومات لی اس موقع پر وفاقی وزیر نے چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی اور کوٹ عبد المالک کو ہدایت کی کہ آٹا مرکز پر شہریوں کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے خصوصاً بزرگ ماردخواتین کے احترام پر کوئی کمپروماز نہیں کیا جائے گا میں سمجھے جو بھی پولٹیکل ایشوز ہیں پہلے تو سپریم کورٹ کو دخل نہیں دینا چاہیے آپ دیکھتے ہیں سارے جورسٹ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر کے غلط کام کیا تھا لیکن سوپا موٹر لیا تو انہوں نے اور اس کے لیے لیا اگین امران خان کے لیے جو وہ کہتے ہیں آج بیان دیتا ہے کال اس پہ عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کہا رہے ہیں اگر ایسا ایشو آئی جائے تو پھر فل کورٹ ہو پورے کے پورے جتنے بھی اویلیبل جاج ہیں پندرہ ہیں سترہ ہیں چودہ ہیں وہ بیٹھیں سپریم کورٹ کے جاج جتا کہ قوم کو پتا چلے کہ صحیح فیصلے ہو رہے ہیں اگر تین چار پانچ بندے چنے ہوئے ہیں انہوں نے پلٹیکل جاج جاج فیصلے کرنے ہر کیس میں تو پھر کوئیسٹن تو اٹھیں گے انگلیاں تو اٹھیں گے ایک طرف امران تھا نے منارہ پاکستان میں جنرل پاکستان سے کچھ کوئیسٹن کی اور پرائیم نسٹر نے بھی ایک پائن سفات کا لیتکہ صدر آنے اور پلوی سے بھی کچھ سوالات کی جس میں دستی ہو گیا دیکھیں صدر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کی آئینے گتار کے